موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات سورہ بقرہ کی آیت 61 زیر درس ہے اس آیت تک بنی اسرائیل سے وہی خطاب جاری ہے جس میں ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جارہی ہے اور انہیں یہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رکھا کہ تم جو بھی کرو گے وہ اس پر گرفت نہیں کرے گا اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالی نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا حق ادا کرو گے تو وہ اپنے سارے وعدے تمہارے ساتھ پورا کرے گا لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری پیٹ پر بھی عذاب کا تازیہ نہ برسے گا بلکہ باقی قوموں کے معاملے میں تو عام قانون جاری رہے گا تمہارے لیے تو یہ خصوصی قانون ہے کہ اسی دنیا میں تم کو سزا دی جائے گی اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ جس وقت یہ لوگ سہرائے سینہ میں آئے اور وہاں ان کو اللہ تعالی نے من و سلوہ کی نعمت عطا فرمائی تو یہ اس پر کانے نہیں رہ سکی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تو سبزی، ککڑی، لحسن، مسور اور اس طرح کی چیزیں چاہیے کچھ مو کا ذائقہ ہم بدلنا چاہتے غائر ہے کہ یہ ایک بڑی ہی غیر معقول بات تھی یہ اگر سمجھتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سرفرازی عطا فرمائی ہے ہمارے سپرد ایک مشن کیا ہے دنیا کی طبام قوموں پر ہمیں فضیلت دی ہے اور اب اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سہرہ میں رہ کر تیاری کریں اور اس سرزمین پر اپنا غلبہ قائم کریں جسے دنیا کی طبام زمینوں میں سے ہمارے لیے خاص کر دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم وہاں اللہ کا معبت بنائیں گے اس کی عبادتگاہ بنائیں گے اور اسے توحید کے مرکز کے طور پر پوری دنیا میں اس کی دعوت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے اس چیز کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اس طرح کے مطالبات شروع کر دیئے تب ارشاد ہوا کہ احبتو مصر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو عربی زبان میں یہاں دو لفظ قابل غور ہیں ایک حبتہ یا حبت جس سے احبتو کا فیل استعمال ہوا ہے اس پر میں نے البیان میں لکھا ہے اصل الفاظ ہیں احبتو مصرہ حبتہ کے معنی صرف اوپر سے نیچے گرنے ہی کے نہیں ہیں یہ کسی منزل میں اترنے یا کسی بستی میں داخل ہونے کے لیے بھی عام مستامن ہے یعنی حبتہ چونکہ اوپر سے نیچے اترنے کے لیے آتا ہے تو جہاں یہ لفظ لوگ دیکھتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ آسمان سے اترنے کے معنی میں ہوگا پرانے زبانے میں لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو بالعموم سواریوں پر ہوتے تھے یعنی اونٹ پر گھوڑے پر گھدے پر سوار ہو کر جاتے تھے وہاں جا کر اترتے تھے چنانچہ داخل ہونے کسی بستی میں آنے کے معنی میں یہی فیل استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں دیکھئے یہی طرح استعمال ہوا ہے یہی فیل ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ جب یہ آدم و حبہ کے لیے استعمال ہوا تو گویا وہ آسمان سے زمین پر آئے درہا حالے کہ وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جس باغ میں اب تم ہو وہاں سے نکلو اور خدا کی زمین میں داخل ہو جاؤ یعنی جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ زندگی بسر کرو اپنے لیے سامانِ معیشت تلاش کرو وہاں بھی اسی معنی میں ہے دوسرا لفظ مصر ہے مصر کا لفظ عربی زبان میں مصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایجپٹ یعنی وہ ملک جس کو ہم مصر کے نام سے جانتے ہیں اور شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں چونکہ یہ غیر منصرف ہو کر آیا ہے اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس کی تنوین کا کیا باعث ہے چنانچہ عام طور پر تو لوگوں نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ یہ یہاں شہر کے معنی میں ہے یعنی کسی شہر میں جاؤ اترو لیکن میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہے میں نے اس پر لکھا ہے کہ مصر کا لفظ ملک مصر ہی کے لیے آیا ہے یہ چونکہ غیر منصرف آتا ہے اس لیے تنوین نے اس میں یہاں کسی مصر کے معنی پیدا کر دی ہے یعنی قرآن کی بلاغت ہے کہ چونکہ مصر غیر منصرف آتا ہے اس لیے یہاں اس پر تنوین داخل کر کے جملے میں یہ معنی پیدا کر دیئے ہیں کہ کسی مصر میں یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مصر کو چھوڑ کے آئے ہو جاؤ اسی طرح کی کسی جگہ پر چلے جاؤ وہیں تمہیں یہ لہسن اور ککڑی اور پیاز ملے گا یا کسی مصر کے معنی پیدا کر دیئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان چٹخاروں کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ کسی مصر ہی کے شکنجے میں اپنی گردن دو وہاں یہ چیزیں تمہیں مجسر ہو جائیں گے یہ مطلب ہے جملے کا کہ جاؤ پھر کسی مصر ہی میں جا رہا ہو جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ پھر آپ کسی لاہور ہی میں جا کر رہی ہے وہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی دیہات میں تو یہ ممکن نہیں ہے تو جیسے کسی لاہور بولا جاتا ہے یا کسی بڑے شہر کے لیے آپ اس طرح یہ ایک طرح کی تنکیر پیدا کر کے لفظ بولتے ہیں ایسے ہی قرآن نے اس کو استعمال کیا اس وجہ سے یہاں اس پر تنوین آگئی ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا یعنی یہ تو سہرہ ہے اب اس سہرہ میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ذرخیز بنایا جائے اور یہاں پانی کا سب سامان فرام کیا جائے اور تم کھیتی باڑی کرو یہ ایک عارضی کیمپ ہے جس پہ تم اس وقت رہ رہے ہو تمہیں تو یہاں سے تیار ہو کہ فلسطین میں داخل ہونے کیلئے جانا ہے میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں کہ سرزمین فلسطین یا قدیم زبانے میں سرزمین کنان ان کے لیے خاص کر دی جائے بنی اسرائیل کے لیے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس شاہ کے لیے جو ان کے بیٹے اس حاق سے چلی اور عرب کی سرزمین بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دی جائے یہ دونوں علاقے خدا کی توحید کے مرکز ہوں گے اس میں پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا پھر بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں یعنی یوں سمجھ لی جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انفرادی طور پر نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کرتا رہا ہے ایک دور میں آ کر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بعد اس نے امتوں کا انتخاب کیا قوموں کا انتخاب کیا کہ اب وہ اس کا پیغام پہنچائیں اور اس کے لیے چاہا کہ سرزمین فلسطین میں بھی اور سرزمین عرب میں بھی توحید کے مراکز بنائے جائیں وہاں بیت اللہ یہاں بیت المقدس یہ دونوں عبادت گاہیں اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئیں اور یہ تقاضی کیا گیا کہ ان عبادت گاہوں کے ذریعے سے خدا کا پیغام دنیا میں پہنچیں اور جب لوگ خدا کی بات سننا چاہیں سمجھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو وہ ان مراکز کی طرف رجوع کریں تو ارشاد ہوا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جاؤ یہ بڑا سخت جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہنی یہ ہے کہ تم نے اپنے مشن کو سمجھا ہی نہیں تو اب پھر جاؤ اور جا کر کسی مصر میں جا رہا ہو پھر فلسطین میں اور اس عبادت گاہ میں اور اس مقصد کے لیے تمہاری کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اتنی بات یہاں مقدر ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے فرمایا اور پھر کیا ہوا وَزُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اس پر البیان کا نوٹ ہے اصل میں ذُرِبَتْ عَلَيْهُم الزِّلَّةُ وَالْمَسْكْنَا کے الفاظ آئے ہیں یعنی ان پر ذلت اور پست حمتی مار دی گئی اگر عربی الفاظ کی رعایت کر کے ترجمہ کیجئے تو وہ یہ ہوگا کہ ان پر ذلت اور پست حمتی مار دی گئی گویا دیوار پر جس طرح گیلی مٹی تھوپ دی جاتی ہے اسی طرح ان کے جرائم کی پاداش میں ذلت بے بسی اور بدھالی ان پر تھوپ دی گئی اس تعبیر کو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے یہ بڑی بلی ایک تعبیر ہے اگر غور کیجئے قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوئی ہے تو فرمایا کہ وہ جب یہی کرتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا اس میں وہی بات بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منصب دیا اور اس کے بعد کھلا چھوڑ دیا نہیں جب جب تم نے ہماکت کی جب جب تم نے اس عہد کو توڑا اس کے بعد تمہیں صدا دی گئی اور جب دنیا میں یہ صدا دی گئی ہے تو آخرت کے بارے میں کیسے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ وہاں تمہیں امت مرہومہ سمجھ کر بخش دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا یہ خدا کا قانون نہیں ہے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں چنانچہ میں نے لکھا ہے اصل میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا مفہوم ہے اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے یعنی اپنی انایتوں سے بہرہ یاب ہونے کے جو مواقع اللہ تعالی نے انہیں فرام کیے وہ اپنی نالائکیوں کے باعث ان مواقع پر لانت اور پھٹکار لے کر واپس آئے یعنی اللہ نے تو موقع دیا تھا کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں سے رحمت لے کر جائیں لیکن وہ لانت اور پھٹکار لے کر واپس آئے اس کا غزب لے کر لوٹے اس کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے وَبَعُوا بِغَزْبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بَغَیْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا صَوْوَ قَانُوا يَا تَدُونَ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے یہ ان کے جرائم کی طرف بل اجمال اشارہ کر دیا ہے کہ ایک قوم جس کو اللہ نے اپنے مقصد کے لیے خاص کیا اپنے مشن کے لیے خاص کیا یہ کیوں ہوا کہ اس پر ذلت تھوپ دی گئی یہ کیوں ہوا کہ وہ اللہ کی مغزوب قوم بن گئے ارشاد فرمایا یہ ان نالائکیوں کی وجہ سے ہوا اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی یہ ذلت اور مسکنت اس لیے ان پر تھوپی گئی کہ انہوں نے پی در پی جرائم کا ارتکاب کیا ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں پاؤں فسل گیا جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنی سرکشی اور تعدی کے باعث ہر حد توڑ دیں یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں تک کو قتل کر ڈالا یہ آخری چیز ہو سکتی یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے مبوس کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور بڑی انعائت تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ احتمام کیا کہ یہ پوری قوم جب ایک منصب پر فائز کی گئی ہے تو خود اس قوم کو نبیوں کی ہدایت فراہم رہے یعنی نبیوں کا سلسلہ ان کے اندر جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ ایک کے بعد دوسرا اس طرح جاری رہا یہودہ میں ان کے بادشاہ یواز کے حکم سے زکریہ علیہ السلام کو این حیکل میں مقدس اور قربانگاہ کے درمیان سنگسار کیا گیا یعنی جس جگہ قربانی دی جاتی تھی مابد میں جو ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی اور جہاں پر اللہ تعالی سے مناجات کی جاتی تھی اس متبرک مقام پر انہوں نے زکریہ علیہ السلام کو سنگسار کیا انہی کے فرما روا ایروڈیس کے حکم سے یعییہ علیہ السلام کا سارے اکتھال میں رکھ کر اس کی معشوقہ کی نظر کر دیا گیا یہ مشہور واقعہ ہے جس میں اس رکاسہ نے یہ کہا کہ میں تو یعییہ کسر چاہتی یعنی جب ایروڈیس بہت خوش ہوا اس کے رکس سے بہت شادہ ہوا اور کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے تو اس نے یعییہ کسر مانگ گیا سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے زوم کے مطابق سولی پر شڑا دیا یہ آخری جرم تھا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا پھر یہی نہیں اس بدترین جرم کا ارتکاب یعنی نبیوں کو قتل کرنے کے اس جرم کا ارتکاب انہوں نے بغیر الحق یعنی بغیر کسی وجہ جواز کے کیا ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا یہ کرنے کے لیے قتل نفس پھر انبیاء علیہ السلام کا قتل اور وہ بھی بغیر کسی وجہ جواز کے گویا اس جرم کی تمام سنگینیاں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا قرآن نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ ان کے انبیاء کی اولاد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے بعد انہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی پاداش میں انہیں پکڑا اور اسی دنیا میں ان کے جرائم کی صدا انہیں دی یعنی یہ میں نے اشارہ کیا اس جانب کہ ساری فرد قرارداد جرم ان کے اس زوم باطل کی تردید میں سنائی جا رہی ہے کہ ہم امت مرہومہ ہیں ہم بخش دیئے گئے ہیں ہمارے ساتھ خدا کے وعدے ہیں ہم جو جی چاہے کریں قیامت میں اگر کوئی سزا ہوئی بھی تو بس تھوڑی بہت ہوگی اس کے بعد جنت ہمارے لیے جاگیر کے طور پر خاص کر دی جائے گی یہ وہ زوم باطل ہے جس کی تردید میں ان کی پوری تاریخ سنا کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا تم غلط فہرمی مبتلاہ کہاں سے ہوئے ہو تمہیں ایک منصب ضرور دیا گیا لیکن جب جب اس کے تقاضے تم نے پورے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا تمہاری پیٹ پر برسایا ہے اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لو اس کی ہے جب دنیا میں یہ معاملہ رہا ہے تو آخرت میں بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے لیے دنیا میں سرفرازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے لیے پھر سزا بھی دہری ہوتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو یہ کہا ہے کہ جب تم نے اس انتخاب کو قبول کر لیا ہے تو اب اگر خیر کا کوئی کام کرو گی تو دہرہ عجر دوں گا اور اگر کسی غلطی کا ارتکاب کرو گی تو گرفت بھی دگنی ہوگی یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا اس سے کیا بات واضح ہوئی یعنی یہ جو یا بنی اسرائیر اسکر نعمت اللہ تیسے جو مضمون شروع ہوا تھا اس میں جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں ان سے بلکل یہ بات واضح ہو گئی کہ جزا و سزا کا قانون بلکل بیلاگ ہے دنیا میں بھی بیلاگ ہے آخرت میں بیلاگ ہے یہ بات ہر اس شخص کو سمجھ لینی چاہیے جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جس قانون جس قائدے پر بنائی گئی ہے وہ غلط بخشی کا قانون نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے جتنا جس کو علم دیا ہے اس کے لحاظ سے معافضہ ہوگا جس کو جو حیثیت ملی ہے اس کے لحاظ سے اسے پوچھا جائے گا جس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا اب وہ درگزر کے اصول بھی بالکل قطعی ہیں اور ان کے مطابق معاملہ ہوگا وہ اصول بتا دیئے گئے ہیں اللہ کے پیغمبر میں ان کو واضح کر دیا ہے اس میں اگر غلطی اسے توبہ کرنی ہے رجوع کرنا ہے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے یا کسی اللہ کے بندے کی شفاعت کا وہاں اعتمام ہونا ہے تو سب کے قائدے اور ذابطے تہہ ہیں اور وہ قائدے اور ذابطے یہ نہیں ہیں کہ آپ فلان کے ساتھی ہیں فلان کے ہمدرد ہیں فلان کے دامن سے وابستہ ہیں تو آپ کے ساتھ ریایت کی جائے گی نہیں وہ کچھ قائدے ہیں جو بالکل متعین ہیں اور قرآن مجید اس کو بیان کر دے گا آگے چل گئے سنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جزا و سزا کا قانون بیلاگ ہے یعنی وہ نہ بنی اسرائیل کے لیے مختلف ہے نہ کسی بات میں آنے والے کے لیے ہوگا ہم اگر اس آیت کو اپنے ساتھ متعلق کر کے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی قانون ہے ان کی دعوت پر ایمان لانے والے ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا کے قائدے دنیا میں مقرر کر دیئے ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا اور جو آخرت کے لیے مقرر کر دیئے ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا وہ لوگ جو آخرت کے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہوں کہ وہاں کیا ہوگا ان کو خاص طور پر سورہ توبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے خدا کی دینونت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمانہ رسالت میں ظاہر ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئی اس میں کیسے معاملہ کیا گیا اس میں سب کے سب فریق موجود ہیں مشرقین موجود ہیں جن پر اطلاع میں حجت ہو گیا اہل کتاب موجود ہیں جن پر خدا کی حجت پوری ہو گئی منافقین موجود ہیں جو بظاہر مسلمان بنے رہے وہ چند لوگ موجود ہیں جن سے غلطی ہوئی لیکن وہ بہاراً خدا و رسول کے ساتھ مخلص تھے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ خلطو عملاً صالح و سیع ہما شبا کی طرح جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو اچھے کام بھی کرتے ہیں سب کے سب الگ الگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ دنیا میں کر کے دکھا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اس طرح ہوگا یہی چیز ہے جس کو یہاں بھی پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ خدا کا قانون جزا و سزا کا قانون بلکل بیلاگ ہے جزا و سزا من جملہ سننِ الٰہیہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں میں نے اپنی کتاب میزان میں سننِ الٰہیہ کے زیر عنوان ان کو بیان کر دیا ہے ان میں سے ایک چیز جزا و سزا ہے اس کے مقررہ قائدیں ہیں جن کے مطابق یہ معاملہ ہوگا یہ کوئی علل ٹپ معاملہ نہیں ہے کہ فلان سے خوش ہوئے تو بخش دیا اور فلان سے ناراض ہو گئے تو اس کو پھانسی چڑھا دیا اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کے پروردگار علیم و حکیم وہ ہستی جن کے عدل پر ہم اعتماد رکھتے ہیں اور جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ادنا درجہ میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا یہ ان کا قانون ہے چنانچہ میں نے اس مدہ کو کھولا ہے قوسین میں اور یہ لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ جزا و سزا کا قانون بلکل بیلاگ ہے لہٰذا اب اس کے بعد اگلی بات گویا اس کے اوپر آئی ہے وہ بات کیا ہے فرمایا انہاللزین آمنوا واللزین احادوا والنصارا والسابعین من آمن باللہ والیوم اللاخر وعمل صالحا فلہم مجرہم من دربہم ولا خوفن لیہم ولا ہم یزنون یہ بڑی اہم آیت ہے فرمایا کہ جزا و سزا کا قانون چونکہ بیلاگ ہے اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے یعنی اس وقت سامنے مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے چند صدیوں نہیں گزر گئیں چودہ سو برس بھی نہیں بیٹھ گئے صحابہ اکرام کی جماعت سامنے موجود ہے اس کا ذکر کیا فرمایا وہ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہو چکے ہیں یعنی یہودیت کو اپنا دین بنا چکے ہیں اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں یعنی جتنی بھی مذہبی جماعتیں موجود تھیں ان سب کا نام لے کے فرمایا کہ ان سب کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے وہ قانون یہ ہے ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعملا صالحا اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَزْنُونَ اور اس کے حضور میں ان کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوگے یہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَزْنُونَ یہ جنت کی تعبیر ہے یعنی وہ زندگی ان کو میسر ہوگی وہ عیش جاویدان ان کے لئے مقدر ہوگا کہ جس میں نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ نہ اندیشہ نہ غم ہر چیز سے بالکل بالا ہو کر وہ اللہ کی اس جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو نجات کے بارے میں جو خدا کا قانون ہے وہ یہاں بیان کر دی ہے یعنی یہ بات بالکل واضح کر دی کہ نجات کا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے یہاں تک کے مسلمانوں سے بھی نہیں نجات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس قائدے سے ہے اور مسلمانوں کے اندر یہودیوں کے اندر نصرانیوں کے اندر سابیوں کے اندر اس میار پر جو لوگ پورے اتریں گے وہی جنت میں جائیں گے یہ بات واضح کی ہے اس میں اب البیان میں جو وضاعتیں کی ہیں یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلی بات جو یہ فرمائی وہ یہ ہے کہ آیت چالیس سے جو مضمون شروع ہوا تھا یہ اس کے خاتمے کی آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ پوری آیت یہ در حقیقت آیت چالیس سے جو مضمون شروع ہوا اس کو ختم کر رہی ہے قرآن مجید میں اس سورہ بکرہ میں اس طریقے سے گویا خطاب شروع ہوا پھر ایک جگہ پہنچا پھر خطاب شروع ہو گیا تو یہاں پر آ کر گویا جو خطاب شروع ہوا تھا وہ خاتمے کو پہنچ گیا ہے اس میں قرآن نے نہائیت غیر مبہم طریقے پر یعنی بالکل واضح طریقے پر یہ بیان کر دیا ہے نہائیت غیر مبہم طریقے پر یہ بات باضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروس تعلق رکھتا ہے یعنی یہ جو زوم باطل ہے جس میں ساری قومیں مبتلا ہوئیں ہیں اور ہم مسلمان بھی مبتلا ہیں کہ مسلمان ہونا یا مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا یا مسلمانوں کا ایسا نام ہونا یا مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونا یہ ہمارے لئے نجات کا باعث بن جائے گا اس کی تردید کیا قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے یہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے یہ کسی قوم یا کسی گروہ کی کتاب نہیں ہے یہ وہ بنیادی اصول بیان کر رہی ہے جس پر اس دنیا کو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سنن بیان کر رہی ہے جس کی بنیاد پر وہ معاملہ کرے گا یعنی یہاں کسی کی جانداری کا کوئی سوال نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے پورے عالم کو خطاب کر رہی ہے یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے محض چنانچہ یہ بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو آج ایمان لے آئے ہو ایک دماغ بن گئے ہو ایک گروہ بن گئے ہو تم سے پہلے یہی حیثیت یہود کی تھی نصارہ کی تھی سابی بھی موجود ہیں سب کان کھول کر سن لیں کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی شخصوں یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا سابی ہے اس بنیاد پر رجات نہیں حاصل ہوگی اس بنیاد پر فلا نہیں پائے گا بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو اور قیامت کے دن کو فلوا کے مانتا رہا ہے یعنی سچا ایمان رکھتا تھا اور اس نے نیک عمل کیے ہیں یعنی محض ایمان بھی کافی نہیں ہے اس نے نیک عمل کیے ہیں ہر مذہب کے لوگوں کو ہر مذہب کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو بھی اسی قصورٹی پر پرکھا جائے گا اس سے کوئی بھی مستثنانہ ہوگا یہود کا یہ زوم محض زوم باطل ہے یعنی اس شاک میں آئی ہے نہیں آئے یہود کا یہ زوم محض زوم باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سنت سمجھ رہے ہیں یعنی ان کا یہ خیال ایک باطل خیال ہے یہ بات ہوتی تو اللہ دنیا میں بھی ان کے جرائم پر ان کا مواخضہ نہ کرتا لہٰذا وہ ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب و ملت کے پیروں ان میں سے کوئی بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی خاص گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستق نہیں ہو جاتا محض کسی گروہ میں شامل ہو جانا محض اپنا نام اس میں لکھوا لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل سالحی اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے یہ آیت اس سے آق میں آئی ہے یعنی یہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کے لیے کیا میار ہے جس پر تمہیں پورا اترنا ہے نجات کے لیے کیا میار ہے جس پر تمہیں پورا اترنا ہے تو تین باتیں گن کر بتانی ہے اللہ پر ایمان آخرت پر سچا ایمان اور عمل سالح یہی تمام پیغمبروں کی دعوت ہے اگر مصبت طور پر آپ دین کو چند لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو سب پیغمبر جس حقیقت کی منادی کرتے رہے ہیں وہ یہ قرآن مجید پورا کا پورا یہی دعوت بیان کر رہا ہے ایمان اللہ پر سچا ایمان اچھا عمل اور یہ احساس کہ مجھے ایک دن اسی عمل کی بنیاد پر خدا کے حضور میں جواب دے ہونا ہے اس میں مختلف گروہوں کے نام آئے ہیں مسلمانوں کا تو معاملہ باضی ہے یہ فرمایا ہے کہ واللزین حادو جو یہودی ہوئے اس پر البیان کا نوٹ ہے اصل الفاظ ہے واللزین حادو اہلِ عرب حادہ یہود کا فعل جس طرح رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے اسی طرح یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے یعنی یہ فعل ایک اور معنی بھی رکھتا ہے رجوع کرنا توبہ کرنا حادہ یہود بلکل اسی طریقے سے اسی فعل کو عربوں نے یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا قرآن مجید نے یہ لفظ اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں بلکہ عربی زبان کے ایک عام لفظ کی حصیت استعمال کیا ہے جو لوگ زبان اور اس کے اسالیب جس طرح وجود میں آتے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے ایک غلط فعل استعمال کر دیا ہے عرب بولتے تھے قرآن مجید عربی مبین میں ہے انہوں نے اس فعل کو اس معنی میں استعمال کیا اس وجہ سے قرآن نے اسی کو اختیار کیا ہے یہود کو یہ نام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی نسبت سے ملا یعنی نام کی تاریخ یہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے یہودہ بڑا بیٹا ہے اور اسی کی نسبت سے یہ نام ملا ہے اور ان کا یہ نام جس طرح کے بعض لوگوں نے سمجھایا یعنی اب یہودہ کا نام کہاں سے ہوا یہ یہو اور زا سے مرکب نہیں ہیں بعض لوگ اس کی تعلیف یہ بیان کرتے ہیں بلکہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مادہ ہا واؤ دال ہے اور اس کے تسمیہ میں ہمدو تات کا مفہوم ملہوز ہے یعنی گویا ایک مادہ ہے عربی زبان کا اور قریب عبرانی میں بھی ہے جس میں تات اور ہمد اللہ تعالی کی ہمدو سنا کرنا اس کے سامنے سرکندہ رہنا یہ مفہوم ہے اس کی تفصیل اگر کوئی شخص چاہے تو امام حمید الدین فرائی کی کتاب وہ فردات القرآن میں دیکھ سکتا ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے ان لفظوں پر بحث کی ہے اور اس تفصیل کے ساتھ اگر ان کو سمجھنا مقصود ہو تو اہل علم ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں ان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس معاملے میں مستشکین نے بعض اشکالات پیدا کیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے دوسرا نام نصارہ کا ہے یعنی مسلمان اور پھر بن لذینہ حادو اور پھر بن نصارہ اس پر میں لکھا یہ نصران کی جمعہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروں شروع میں یہی کہلاتے تھے ان کے خلیفہ برک شمون کے پیروں نے اپنے آپ کو اسی نام سے موصوم کیا پال نے سید پال نے البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں جس طرح دوسری بدتیں داخل کی اسی طرح اس نام کو بھی ان کے لیے ایک تحقیر کا لفظ بنا دیا لیکن یہ بالکل قطعی ہے کہ مسیحی متقدمین اپنے لیے یہی نام پسند کرتے تھے یعنی مسیحیوں کے ہاں ایک تو متقدمین ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جو لوگ ان کے پیروں ہوئے جن میں سیدنا شمون کو ایک غیر معمولی حصیت حاصل ہے انہی کے پیروں ہیں جو عرب کی طرف اجرت کر کے گئے وہ سیٹ پال کے پیروں نہیں تھے ان کے ہاں یہی لفظ پسند کیا جاتا تھا امام فراہی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس لفظ پر بھی مفصل بحث کی ہے تفصیل کے طالب اسے دیکھ سکتے ہیں یعنی اس میں بھی کچھ بہت تفصیلات ہیں اس لفظ کی بھی ایک تاریخ ہے ان کی اس کتاب کی تروجو کیا جا سکتا ہے تیسرا گروہ یا تیسرا مذہبی فرقہ جس کا ذکر ہوا ہے وہ سابعین ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یہ کوئی قدیم مذہبی فرقہ ہے جس کا وجود قرآن کے زمانہ نزول میں بالکل معروف تھا قرآن مجید نے جیسے ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کسی تعرف کا محتاج نہیں تھا سبا کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں اس وجہ سے امام فرائی کے نزدیک یہ بات کرینے کیا سا ہے کہ یہ لوگ غالباً اپنی ستارہ شناسی اور علم نجوم میں مہارت کے باعث سابعین کے نام سے موصوم ہوئے قرآن نے یہاں ان کا ذکر جس طرح کیا ہے اس سے یہ بات البتہ واضح ہے کہ یہ دین حق کے پیروہ ہی کا کوئی گروہ تھا یعنی جس طرح سے مسلمانوں نصارہ اور یہود کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ دین حق کے پیروہ ہی کا کوئی گروہ تھا جو یہود و نصارہ کی طرح بعد میں گمرا ہو گیا متقدمین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے قبلے کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور زبور کی طلاوت کرتے تھے بعض انہیں اہل کتاب کا ایک فرقہ اور بعض سیدنا ابراہیم کے پیروہ قرار دیتے ہیں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی اپدا میں صابعین کہتے تھے امام فرائی کا خیال ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر نماز کی عبادت بہت زیادہ تھی مشرقین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پانچ وقت احتمام کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتے تو خیال کرتے کہ یہ بھی صابع ہو گئے ہیں بعض مستشکین کا بیان ہے کہ اس فرقے کے کچھ لوگ اب بھی عراق میں دیکھے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ انہیں حضرت یحیہ کی امت کہتے ہیں یہ مختلف نقطہ نظر ہیں جن کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے تاہم ان کی کوئی مستنب تاریخ کیونکہ اس وقت موجود نہیں ہے اس لیے ان کے بارے میں اعتماد کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے یعنی ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان آرام میں سے کسی کی تائید تو نہیں کر سکتے لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ یہ اہل حقیقہ کوئی گروہ تھا جو بعد میں گناہیوں میں مبتلا ہوا قرآن مجید نے انہی گروہوں میں جو ہمارے ہاں الہامی مذہب کو ماننے والوں کے معروف گروہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان کو بھی شامل کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ خواہ یہ ہوں یا مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میار تیہ کر رکھا ہے جو اس پر پورا اترے گا وہی نجات پائے گا سائیت میں کچھ اور مباعث بھی ہیں اگلی نشست میں ہم ان کا جائزہ لیں گے ان آیات کا ساتھا ترجمہ سن لیجئے اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہا ہو اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غزب کمال آئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے اس سے واضح ہے کہ جزا و سزا کا قانون بلکل بیلاگ ہے لہذا وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمددہ ہوں گے اقول و قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المبین